اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نصطفہ اما بعد معزز ناظرین مسائل قربانی کی ونسوی نشست آپ کی خدمت میں حاضر ہے موضوع قربانی کا طریقہ کیا ہے اس تعلق سے آپ کو جو ہے ایک صحیح مسلم کے اندر ایک بڑی پیاری روایت آپ کو ملے گی جس کے راوی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سینگ والا دنبا قربانی کیلئے مگایا جس کے پاؤں پر پیٹ پر اور آنکھوں کے چاروں طرف سیاہی تھی ایک خوبصورت دنبا مگایا بیان کرتی ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ چھوڑی لاؤ اور اس کو صاف کرو کہتی ہے کہ میں نے چھوڑی لائی اور اس کو صاف کر دی اللہ کے نبی نے چھوڑی لیا اور جانور کو قبلے کی طرف چت لٹا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کے اپنے زبا کیا اسے کئی ایک باتیں ہمارے سامنے آئیں کئی ایک میسجز کے ایک پیغام ہمیں اور آپ کو ملتے ہیں کہ قربانی کیلئے جس جانور کا انتخاب کیا جائے وہ خوبصورت ہو پہلا نمبر دو دوسرا پیغام قربانی کیلئے جو ہتھیار ہوں وہ صاف ہوں تیز ہوں دھاردار ہوں اور اس کو تیز جب کیا جائے ہتھیار کو تو جانوروں سے ہٹ کر کے کیا جائے جانور کے سامنے نہیں اس سے الگ ہٹ کر کے اس زبا کرنے سے پہلے سب ساری تیاریاں کر لینے چاہیے تیسرا پیغام جو ملنا ہے قربانی کے طریقے سے خوبصورت جانور اور ہتھیار دھاردار اور اس کو تیز کر لیا جائے زبا کرنے سے پہلے اسی طریقے سے اب زبا کرنے کی جب باری آتی ہے تو اس کو چت لٹایا جائے قبلے کی طرف اس کو قبلے کی طرف چت لٹایا جائے اور اس سے ایک اور پیغام ملتا ہے کہ قربانی کرنے والا اگر اپنے ہاتھوں سے قربانی کرتا ہے تو یہ زیادہ حفظل ہے چونکہ حدیث کے الفاظ جو ہیں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھوں سے زبح وما بیدہی کے الفاظ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے زبا کیا اپنے ہاتھوں سے زبا کیا تو قربانی کا طریقہ قربانی کے مطلب قربانی کے جانور کو چت لٹا دیا جائے قبلے کی طرف اس کے بعد میں بسم اللہ اللہ قربانی کی جو دعا وہ پڑھی جائے اور دعا پڑھ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو زبا کیا جائے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری الہہ ہم تمام مسلمانوں کو مسائل قربانی کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیقین اترم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ